اگر ایسے میں آپ کے ساتھ کام کرنے والا کوئی پرانا امپلائی آپ کے ساتھ وشواش رہات کر دے آپ کے ساتھ کچھ غلط کر دے تو آپ اس رستیتی میں کیسے نبتیں گے دوستو دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب کبھی بھی آپ پانچ دس پندرہ یا بیس لوگوں کے سٹریند کے ساتھ آپ اپنا کوئی ویرپار کر رہے ہوتے ہیں تو اتنی کوئی سیکیورٹی آپ کے پاس ہوتی نہیں ہے آپ جو ہے آپ کے پاس ورڈ آپ کے سٹاف کو معلوم ہوتے ہیں آپ کے بزنس کے جو ڈیٹا ہوتے ہیں وہ آپ کے سٹاف کو معلوم ہوتے ہیں سارے لوپ ہولز اور اسٹریند سب کچھ سٹاف کو معلوم ہوتا ہے ایسے میں اگر کوئی سٹاف آپ کے انفرمیشن کو نوکری چھوڑ دینے کے بعد سے آپ کے انفرمیشن کو لیک کرتا ہے سبھاوی ہے کوئی سٹاف جو کہ پرفارم نہیں کر رہا ہوگا آپ اس کو نکال دیں گے جب آپ نکال دیں گے تو وہ آپ سے نراج بھی ہو سکتا ہے جب وہ نکلے گا اس کے بعد سے یہ سنبھو ہے کہ وہ آپ کے خلاف کوئی نہ کوئی گیر قانونی کام کرنے کی کوشش کرے گا سبھی لوگ نہیں کرتے ہیں لیکن ایک آٹھ پرسنٹ لوگ ایسا کر جاتے ہیں جس سے بہت بڑا نقصان ہوتا ہے میں ایسے ایمپلائر کو ایسے لوگوں کو جو اپنا چھوٹا موٹا ورسائے کر رہے ہیں اگر آپ کے ساتھ بھی آپ کے کسی ایکس ایمپلائی میں ایسا کچھ کیا ہے تو آپ کے پاس راستہ ہے کہ آپ سب سے پہلے اسے لیگل نوٹس بھیجیں لیگل نوٹس میں آپ دھیان رکھیں کہ آپ کو کیا کیا دیمانڈ کرنی ہے آپ سب سے پہلے لیگل نوٹس کے اندر آپ جو بھی میس کنڈکٹ ہوا ہو ایمپلائی کے دورہ وہ سب کچھ منسن کریں اس میس کنڈکٹ کے دورہ جو جو نقصان ہوا ہو اس ایماؤنٹ کو بھی منسن کریں اس کے جانے کے بعد سے جو ڈیٹا لکھ کیا اس ڈیٹا لکھ سے اگر کوئی نقصان ہوا ہو وہ بھی آپ منسن کریں یدی کوئی دو یا تین یا کسی کے بہکاوے میں وہ ایمپلائی ایسا کر رہا ہو تو اس کے نام اور دیٹیل کو بھی منسن کریں یدی آپ کی ایمیل آئی ڈی یا آپ کے پاسورٹ کو میسیوز کر رہا ہو تو وہ بھی آپ نوٹس میں منسن کریں اور آپ کو جو بھی ڈیمانڈ اس سے کرنا ہے جو بھی ڈیمانڈ آپ کو اس سے چہیے یا سب کچھ لیکھتے ہوئے اس کو لیگل نوٹس بھیجیں لیگل نوٹس بھیجنے کے بعد سے اگر ایک سیمپلائی کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ اس نے ایک بہت بڑی گلتی کی ہے اور وہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے معاملے کو سیٹل ڈاؤن کرنے کی کوشش کریں تو آپ کے پاس اپچن ہے کہ آپ اس کو سیٹل ڈاؤن کریں یا نہ کریں اس کے بعد سے آپ کے پاس راستہ ہے اگر پھر بھی بات نہ بنیں تو آپ اس سے خلاف پولیس کمپلین کر سکتے ہیں پولیس کمپلین کرنے کے لیے جو بھی آپ کا لیگل نوٹس ہے آپ اسی کو آپ ایک کمپلین میں کنورٹ کریں آپ اپنے علاقے کے ڈی سی پی ای سی پی کمیشنر اور ایسے جو ان سبھی جگہوں پہ کمپلین کی کوپی بھیج دیں جس سے کی جو بھی آپ کا ایک سیمپلائی ہے اس کے اوپر کروائی ہو سکیں ساتھی ساتھ اگر وہ پولیس بھی کوئی کروائی نہ کرے تو آپ سی آر پی سی کی دھارہ ایک سو سپنٹین کے تحت مجسٹریٹ کے پاس اس کے خلاف مکرمہ بھی ریجسٹر کرانے کے لیے کہہ سکتے ہیں جس سے کہ آپ یہ انشور کر پائیں گے کہ جس وقت نے آپ کو نقصان پہنچایا ہے اس کے خلاف کیفائیہ ریجسٹر ہو اور ریجسٹر ہو کر کے سبق بھی مل سکے کہ کوئی دوسرا ایمپلائی آپ کے ساتھ نہ کر سکے ایسا تو دوستو یہ ویڈیو اس لیے بنایا ہے اسی پرکار سے ایمپلائی کے بھی بہت سارے رائٹس ہوتے ہیں جو میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا لیکن اس ویڈیو میں میں نے ایمپلائیر کے لیے بتایا ہے اگر آپ کے ساتھ کچھ غلط ہوا ہے تو آپ کے پاس یہ سارے لیگل رائٹس ہیں اگر اس سے سمبندیت آپ کو کسی بھی پرکار کی صحیحتہ چاہیے تو آپ ہمارے ہیلپ لائن نمبر پہ کال کیجئے ہماری ویب سائٹ دلیلا.م پہ ویجٹ کریے اور جا کے جو ایکسپرٹ ایڈوکیٹس ہیں ان سے بات کر سکتے ہیں اور آپ کی سمسیہ کا نزان کر سکتے ہیں بہت بہت دھنیوار موسیقی